اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں فرزند حقی وی اور میں ہوں سحیل معویہ آج ہم ساوا نے ہی لی آزاد کشمیر کا بہت ہی معروف علاقہ ہے اور یہاں پر موجود ہیں اور یہاں پر ایک فسٹیول ہو رہا ہے اور یہ جو فسٹیول ہے یہ جو ہم تک معلومات پہنچی کہ آزاد کشمیر میں اور بالخصوص اس علاقے میں یہاں پر ٹورزم کو پروموٹ کرنے کے لیے اس کو ترتیب دیا گیا ہے تو یہاں پر جتنے بھی لوگ ہیں ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ کس حوالے سے اس کو پروموٹ کیا گیا ہے اور یہاں پر یہ فسٹیول کرنے کا یا ایسی جو تقریب ہے اس کا کرنے کے کیا مقاصد ہیں بار ساکر بھئی موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں السلام علیکم محترم یہ بتائیے گا کہ یہ جو یہاں پر فسٹیول ہو رہا ہے تو اس کی بنیادی مقاصد کیا ہیں بلیادی مقاصد کیا ہیں کہ الحمدلللہ اللہ پاک نے خطہ کشمیر کو بہت ساری نام دوسرے نواز ہے لیکن بعض ایسی جگہیں ہماری کے جہاں پر سہریات کی فقدان کی وجہ سے وہاں پر ہماری سیاحت کے فروغ نہیں دیا جا رہا ہے اس فسٹیول سے بیسیکلی میسیج حکومت تک یا اکتبیار اعلیٰ والے جو لوگ ہیں ان تک پہنچانے کا مقصد یہ ہے کہ ایسی جگہ پر سہریات اور فسلیٹیز کو زائد کے لئے پر لے بیسے پرفضہ مقام پر آئے اور اپنے جو ہے اپنے پرفضہ مقام پر اپنی جو ہے تاثرات اور اس سے فائدہ اٹھیں اپنی صحت کے حوالے سے اور اپنی اس حوالے کیا یہاں پر اس طرح کی کوئی جو ہے تو ترتیب نہیں ہے اس حوالے سے بتائیے گا ہمیں اس سے پہلے جو اس حوالے سے بلفرادی طور پر اپنے حوالے سے مشکت پسا رہتے ہیں لیکن سہریات نہ ہونے کی وجہ سے اس طرح کی گیہ دریگی ہے اس طرح سے مخصوص اس پرتیب سے کوئی نہیں آتا تو ناظرین ہم آگے بھی بیگر بھی یہاں پر لوگ ہیں ان سے بھی پوچھتے ہیں اسلام علیکم بات کرنا چاہیں گے آپ اس حوالے سے تو آپ یہاں پر آ کر کے محسوس کرتے ہیں چاہیں گے تک یہاں مرد کا ایک مہل بینے اچھا ایک پرنام ہے گلنی ہے کہ یہاں مرا کشمیر بلد اچھا علاقہ ہے دیکھ لیں خود خود کے علاقہ ہے اور ہمیں اسے کہ اور زیادہ کیا کہیں گے کیونکہ یہی ہے کہ اس کا جو آنے یہ دیکھیں کتا کچھ رہنے کا علاقہ پاکستان سے جتا ہی لوگوں کو میسیج دین جاتے گئے جی ناظرین تو یہ ہے کہ الحمدللہ آزاد کشمیر کو اللہ رب العزت میں ایک تو درتے حسن بھی آتا کیا ہوا ہے ہے کہ یہاں پر سب سے جو زیادہ اور بڑا فقدان ہے وہ یہی ہے کہ یہاں پر بنیادی سہولیات موجود نہیں ہیں اور جو ہماری ازاد کشمیر کی حکومت ہے ان سے یہی اپیل کی جاتی ہے کہ یہاں پر جو بنیادی سہولیات ہیں آہ ہاشٹلز کا انظام ہو اور اسی طرح یہاں پر جو ٹوریزم بہت سے آتے ہیں ان کے لیے مناسب جتنی بھی ترتبات ہیں ٹرانسپورٹ کا انظام ہو تو اس کو فراغ دیا جائے آگے چلیے آگے بھی ہم آپ سن کریں یہاں پر ہمارے ساتھ جتنی السراری کے زیادہ کاسر سے موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ یہاں پر یہاں پر یہ ہماری موجودہ حکومت ہے تو اس کے حوالے سے بہت ایسی فسریٹیز یہاں پر دینے کی یا پھر ایسی سہولیات کیا کر نیسر کرنے کی اس طرح کی ترتیب ہے کے نہیں ہے بلہ دی طور پر یہ جو ہمارا خطہ رسیت امی کشم یہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہے جو احسان ہے اس کے لئے سے اس میں مذہبتوں کے صرف ہمیں یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ روڈ آ رہی ہے تورے گلی کیا یہاں پہ آدھا کلومیٹر جہاں اس کی مسافت بھی باگے تک رہی ہے اور کونہ کلومیٹر ہی آ رہی ہے وہ کھتا ہے یہاں پہ اندر ہو چکے ہیں تو یہاں پہ گورنمنٹ مہینے اور نوریم سے ایک وارش ہوگی اور اکانگ بالا سے ایک وارش ہوگی تو اس روڑ کا کام دیا میں جل سے جل سے بکھ رہا ہے اگر یہ روڑا نہیں زیادہ کلومیٹر جو روڑا اس کی بھی جل سے جل کے صرف ہمیں بہت شکریہ یہاں پہ شکریہ یہاں پہ تشمیر کا تو قدرتی حسن ہے ہی جیسے میں نے آپ کو پہلی بھی بتایا لیکن یہاں پر جو بنیادی سہولیات ہیں تو وہ یہاں پر میں اثر نہیں ہیں اس وجہ سے جو باہر سے اٹوائزم ہیں وہ بھی یہاں پر نہیں آسکتے ہیں تو جو حکومت وقت ہے ازادہ کشمیر کی کن سے بھی یہی گزارش کی جاتی ہے کہ اتنا خوبصورت جگہ اور اتنا ایک جملت نمہ ٹکرا اگر اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کیا ہے تو آپ یہاں پر اس طرح بھی اس فسٹیویل میں سراری کے سیاسی سماجی شخصیات نے شرکت کی اس میں رضوان خالد صاحب نے شرقائی تقریب کو اپنی مخصوص انداز میں اشعار لطائف اور اپنی گفتگو سے محضوظ فرمایا اس موقع پر نورکورٹ خوڑی صنع مسجد ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خطیب عزت مولانا عبدالسلام صاحب نے بھی شرقائی تقریب سے خطاب فرمایا مزید یہ کہ تقریب میں شریک تمام مقررین کا کہنا تھا کہ ٹورزم اور سیاحت اس علاقے کی حسن کو چاہ چاند لگانے کے مترادف ہیں اگر مستقبل میں یہاں سیاہوں کے لیے ہاسٹلز اور دیگر بنیادی ضروریات فراہم کی جائیں تو یہ کشمیر کا مصوت نقشہ دنیا کے سامنے پیش کرنے میں ایک نیرالہ کردار ثابت ہوگا انین کانسل سراری کے منتخب کانسلر سردار حفیظ صاحب نے عوام الناس اور آنے والے معزز مہمانوں کو اس بات کی یقین دہانی کروائی گئے انشاءاللہ ہم ٹورزم کے حوالے سے جو سہولیات اس علاقے میں درکار ہیں اس کے احتوام کی ہر ممکن کوشش کریں گے وہ جو ہے یہ جہاں تک الکا ایک الکا دو کی عدود ہے سنے سنے کدھر کے ڈاکٹر صاحب ہیں جی جی آپ سنے وہ جو الکا دو کی عدود ہے اس پہ سنے بہت جلدی انشاءاللہ وہ میں اسی بجٹ میں کروا یہ ٹورزم علو کے تحت آتی ہے نا یہاں سے ساونیل ٹو ایلسوجل لینک یہ چونکہ ٹورزم میں آئے گا الکے میں نہیں آئے ٹورزم دیپارٹمنٹ اس کو لاسکتا ٹیک ہے وہ دیپارٹمنٹ کی میں بات نہیں کرتا ہوں وہ اسے نعلق بات کروں گا جو میرے بس افتیار میں ہے وہ میں اپنی بات کر رہا ہوں تو وہ انشاءاللہ اس میں کرے گیا یہ جو بیچے والا جہاں بچے گراؤں پہ کھیل رہے ہیں اس کی اسی بجٹ میں انشاءاللہ اس کو بڑا گراؤں بنائیں گیا اور پھر جب یہاں بچے یہ نصر کشی کرے تھے تو میں دیکھ رہا تھا کہ جگہ بیلنس نہ ہونے کی وجہ سے وہ بچی کو نیجوانی کو بڑی تکلیف ہا رہی تھی میں اس کا بھی علاق کرتا ہوں کہ یہ گراؤں پہ انشاءاللہ اسی بجٹ میں نہ کرنا ہوں آپ تمام دوست آباب بزرگ نوجوان بچے ہماری ماں بینیں معزز خواتین اور کچھ معذور بچے نظر آئے ہمارے بھائی رزوان خالد صاحب تو آپ جتنے لوگ تشویق لائے ہیں آپ تمام لوگوں کا پہل دل سے اپنی پوری ٹیم کی طرف سے شکریہ آدھا کرتے ہوئے ایک دو مختصر سی باتیں ہیں ایک دو اس بار کا جو فسٹیول ہے یہ انتہائی مختصر وقت میں اس وجہ سے مناقض ہوا چونکہ چھوٹی عید یا بڑی عید کے بعد عید کی چھوٹیاں ہیں تو اس میں زیادہ تر لوگ گروں میں ہیں اور افیشلی سب اداروں میں چھوٹیاں ہیں تو اس مقام پہ اس فسٹیول کا مین اور بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے ان علاقوں کو سوشل میڈیا کے ذریعے سے پرمول کریں اور اس بات کا یہ پیغان لوگوں کو دیں کہ آج کے دور کے اندر سب سے بڑا مسئلہ وہ ذریعی طور پر قفت کا ہے لوگ ذریعی پنشن کا شکار ہیں پریشانی کا شکار ہیں اس پریشانی کے دور کے اندر لوگوں کے چیروں پر خوشیاں لانا یہ سب سے بڑا کام ہے اور یہ جو لوگ ابھی شروع کر رہے ہیں تو یہ یہ اصل کام کر رہے ہیں یہ جو فسٹیول ہے تو یہ اس مقصد کے لیے ہے کہ یہاں گھومیں پھریں یہاں پہ شور شرابہ اور بلکہ میں نے صبح کی پہلی انشیس میں کہا پروفیسر ساتھ کو کہ اس کو ہم کوئی مذہبی جلسی کو رنگ نہ دیں یہ ایک فسٹیول ہو اور لوگ یہاں پہ انجوائی کریں ذہنی وہ جو تنشن ہے اس کو دور کریں اس لیے آج کے یہ فسٹیول آپ تمام لوگوں کو اس بات کا پرغام دیتا ہے انشاءاللہ والعزیز نیکس جب بھی کوئی فسٹیول ہوگا وہ آپ تمام دوستوں کے لوگوں کے تعاون سے آپ کے مشورے سے انتہال منظم طریقے سے ہوگا جس میں کھانے پینے کے انتظامات سے لے کے اسٹرال سے لے کے حفیظ صاحب نے جن چیزوں کا ذکر کیا وہ تمام پر چیزیں انشاءاللہ والعزیز جو ہماری سکافر ہمارا کلچر جن چیزوں کی اجازت دیتا ہے انشاءاللہ والعزیز وہ سب ہوں گی اور آج کا یہ فسٹیول بازبتہ طور پر افیشلی اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے دو گرہ سے حرکہ نمبر ایک دو تین جو لوگ تشریف لائے سم کے شکریہ کے ساتھ یہاں پہ آپ نے دفعی اچھی اچھی پیچٹرز بنائے اور ان کو سوشل میڈیا پر اپلوڈ کریں اور ایک اچھا پہلان دیں بس ابھی دعا ہوگی اور اس کو اختتام تظہر کرتے ہیں جنہوں نے لوگوں کو جمع کرنے کے لیے جو جو قام کیے دنیا سے چلتے سیادہ سب کی بخشنس فرما یا اللہ سب کی مغفرت فرما سب کی قبراتوں کے ساری منزلیں آسان فرما نمارو کو شکا ادا فرما ضرورت منزلوں کی ضرورتوں کے پورا فرما یا ہم سب کو اتحاد کو اتحاد کے حوالے سے یا اللہ عالم اپنا صحیح مصبت فرداد ادا کرنے کی توفیق ادا فرما یا اللہ ہم سب کی ساری جائز طرح انہوں کو خیشہ تبور فرما یا اللہ قربانی کرنے والوں کی قربانیوں کو تبور فرما حج کرنے والے حج کے حج تبور فرما یا اللہ عالمین ہم سب کی دنیا اور ساری ملاتیں پوری فرما اللہم صلی علی محمد نبی و علیہ وآلہ 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 وسلم جو سامنے جنگل نظر آ رہا ہے یہاں سے تقریباً دو گھنٹے کی مسافرت پہ آگے دولی بیر کا علاقہ ہے تو یہ بہت خوبصورت ایریا ہے یہاں پر جو آج فیسٹیول ہوا اس کا بھی مقصد یہی تھا کہ یہاں پر ٹوریزم کو پروڑ کیا جائے تو جو بھی ہمارے بیوز ہیں ہم دیکھ رہیں وہ آئیں یہاں پر اور یہاں پر آئیں ٹوریمنٹ کریں سلام علیکم